بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیور سٹوڈنٹس آج ہم لوگ جماعت جہارم کی اسلامیات کا سبق نمبر پانچ پڑھیں گے جو کہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق سٹوڈنٹس پچھلے لیکچر میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے دو حقوق پڑھے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی عبادت آج ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تیسرا حق جو کہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت بچو ٹاپک سے ہی سمجھا رہا ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق بھی ہے کہ ہم اس کے احکام کو مانتے ہوئے اور ان تمام احکام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کریں محبت جب سچی ہوگی تو اللہ کی کہی ہوئی تمام باتیں اور تمام احکام ہمارے لئے اہم ہوں گے اور ان کو پورا کر کے ہمیں خوشی ملے گی چونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت ایمان کی نشانی ہے تو ہم جب محبت سچی کریں گے تو تمام احکام بھی محبت سے ہم پورے کریں گے اور ہمارا ایمان بھی اس سے مکمل ہوگا اللہ تعالیٰ سے محبت ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی نظر آتی ہے ان کے تمام کام عبادات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتے اس حقیقی محبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خصلتیں یعنی آداد ایسی ہیں کہ جس انسان میں پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا کون کون سے تین خصلتیں ہیں پہلی کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبت بن جائیں یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے نزدیک دنیا کی ہر شیز ہر رشتے سے زیادہ ہو نمبر دو اگر انسان کس دوسرے انسان سے محبت رکھتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو یعنی کہ اس میں صرف و صرف اس محبت میں اللہ تعالی راضی ہو نمبر تین مسلمان ہونے کے بعد وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے یعنی مسلمان ہونے کے بعد ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو ہمیں کفر کے راستے پر لے جائے اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان پر کامل کرے اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت و اطاعت ڈال دے آمین سم آمین اللہ تعالی سے محبت کا تقاضہ کیا ہے اللہ تعالی سے محبت کا مطالبہ یہ ہے اللہ تعالی کا ہم سے کہ ہم نے ہر اس کام سے بچنا ہے جس کو اللہ تعالی نے ناپسند کیا ہے یعنی گناہوں سے ہم نے دور رہنا ہے جو چیزیں اللہ تعالی نے حلال قرار دی ہیں انہیں ہی اختیار کرنا ہے اور حرام کاموں سے بچنا ہے تو آپ لوگوں نے اور میں نے ہم سب نہیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالی سے محبت ہم لوگوں نے بے پناہ کرنی ہے اللہ تعالی کے حکام کو مانتے ہوئے وہ تمام کام کرنے ہیں جو اللہ تعالی کو پسند ہوں اور ان تمام کاموں سے بچنا ہے جو کہ اللہ تعالی کو ناپسند ہیں تو نیکسٹ ہے ہمارا اللہ تعالی کا شکر جیسا کہ بچوں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے بے شمار نعمتیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کے بدلے میں اس کا شکر ادا کیا جائے اس کا سجدہ شکر بجا لائے جائے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے جب وہ کھاتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے یا جب وہ پیتا ہے تو پی کر اس کا شکر ادا کرے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس بات کا اظہار کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ سب دیا اور شکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کر کے یعنی سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اس کے احکام پر عمل کر کے اس کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک جب ہم حسن سلوک سے پیش آئیں گے تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے لے کے جو ہمارے بڑی نعمتیں ہیں تمام کا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا ہے اور اس کے بدلے میں ہم نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی حکامات کو ماننا ہے اور اس کا شکر بجا لانا ہے تو بچوں آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی حقوق پورے کر لیے ہیں اور وہ کیا ہے جو ہم نے شروع میں پڑھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کا شکر آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ بھی کرنی ہے اس کی کوششن اثر آپ نے کاپی پہ کرنی ہے اور جو کتاب پہ کام کرنے والا ہے وہ کتاب پہ کرنا ہے اللہ حافظ